دوہزار بائیس میں جب سلاب نے پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس سے لاکھوں پاکستانی بے گھر ہو گئے انہی گھروں میں احسان اللہ احسان کا گھر بھی شامل تھا باقی کھلاڑیوں کی طرح احسان اللہ اپنے موں میں سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوا تھا بلکہ ان کا تعلق سواد کی ایک غریب ترین فیملی سے ہے اور یہ ایک پتھان ہے 11 اکتوبر 2002 میں پیدا ہونے والے احسان 2022 میں صرف 20 سال کے ہیں اتنی چھوٹی عمر میں کشمار پاکستان کے ٹاپ کے بولرز میں ہونے لگا اور انہوں نے اپنی کرکٹ کریئر کی شروعات کیسے کی آج کی اس ویڈیو میں آپ احسان اللہ احسان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں جانیں گے جو کہ آپ پہلے سے نہیں جانتے ہوں گے تو اس لیے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل ٹی آر سٹوریز کو سبسکرائب اور ساتھ میں بیل کے آئیکون کو بھی لازمی پریس کر دیں ناظرین باقی کرکٹرز کی طرح احسان اللہ خان کو بھی کرکٹ کھیلنے کا شوق بجپن سے تھا اور ان کی خوش نصیبی یہ تھی کہ ان کے والد اور ان کے مامو جان ان کے کرکٹ میں انٹرسٹ کو دیکھ کر ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ جب احسان اللہ صرف پندرہ سال کے تھے تو انہوں نے اپنے پروفیشنل کرکٹ کریئر کا آغاز کر دیا تھا انہوں نے دوہزار سترہ میں فاٹا انڈر سکسٹین میں کھیلتے ہوئے دوہزار اٹھرہ میں ہونے والے ٹی ٹونٹی ٹورنمنٹ میں بھی حصہ لیا اور سیپٹمبر دوہزار بائیس میں احسان اللہ نے خیبر پختون خان کے لیے اپنا پہلا فسٹ کلاس ڈیبیو کیا اور دوہزار بائیس دوہزار تئیس کے سیزن میں قیدی ایزم ٹرافی کے لیے ٹیم کے سب سے زیادہ وکٹ لینے والے کھلاڑی بن گئے یہی وقت یہ احسان اللہ احسان کے زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ٹی وی پر دوہزار تئیس کے ملتان سلطان کے ٹرائلز کے بارے میں سنا تو انہوں نے اس بارے میں اپنے والد سے ڈسکس کیا جس کی اجازت احسان اللہ کو مل گئی اور اسلام آباد میں انہوں نے ملتان سلطان کے لیے اپنا ٹرائل دیا اور وہاں پر ایک سو چوالیس اور ایک سو پنتالیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بال پھینک کر وہاں پر موجود سارے سیلیکٹرز کو حیران کر دیا اور ان کی اسی پروفورمنس کو دیکھ کر ان کو دوہزار بائیس کی پی ایس ایل ٹیم ملتان سلطان میں شامل کر لیا گیا اور اپنے پہلے دو میچز میں احسان اللہ نے سات وقتیں حاصل کی اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ اب پاکستان کی بالنگ ہسٹری میں ایک اور غزب کا فاسٹ بولر آنے والا ہے احسان اللہ اپنا آئیڈیل شوے بختر کو مانتے ہیں اور وہ شوے بختر کے بہت بڑے فین ہیں اور اگر ان کے ریلیشنشپ سٹیٹس کے حوالے سے بات کریں تو احسان اللہ ابھی تک سنگل ہیں اور یہ کسی سے بھی ریلیشنشپ میں نہیں ہے اگر آپ احسان اللہ احسان کے فین ہیں اور آپ ان کے بارے میں تفصیلن ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے اور ہمارے چینل ٹی آر سٹوریز کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی سے کر دینا ہے